مردے وال مکڑا موڑ دے پیاریاں مردے وال مکڑا موڑ دے پیاریاں اگر ادنان اس وقت بھی انہی کے ساتھ نہیں دے گا تو بیٹا پھر یہ کیسی محبت ہے تم ایسی محبت کے لیے اپنی فیلنگز کی قربانی دے رہے ہیں کیسی فیلنگز پاپا کیا بات کر رہے ہیں بیٹا میں تمہارا باپ وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہو تم جتنا بھی چاہو مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے لیکن پاپا ادنان اور اینی سے کچھ نہیں کہیں گے اچھا جیسے تمہاری مردی بیٹا میرے اببا میری کہیں وہاں شادی کرنا چاہتے تھے اپنی عمر کے آدمی سے میں پتہ نہیں کیسے وہاں سے بھاگی اور پھر بکار نے مجھے سہارا دیا مجھے اپنے گھر میں رکھا اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا ایک بار کوشش کی تھی لیکن تمہارا نمبر ہی نہیں ملا اچھا اب کیا کرنا ہے کیا سوچا ہے میں نے کیا سوچنا ہے جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے میں نے ہاں ادناان میری اور تمہاری زندگی کا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے شادی کر لو مجھ سے میرا کوئی نہیں ہے میں بزید اس طرح بے یاروں مددگا نہیں رہ سکتے ہم اپنی نئی دنیا بنائیں گے جس میں تم ہوگے میں ہوں گی ہماری چھوٹی سی دنیا ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں کیوں کیونکہ یہ سی ہفتے میں اشانتی ہے کیا اٹھان پور ربا زخمی ہر ہر پور یا رک دو اینی خدان کھا ہے اینی نہیں میں تو مجھ پوچھ رہا ہوں خدان کھا ہے چلا گیا کیا ہمیشہ کیلئے مجھے چھوڑ کے چلا گیا یہی سچ ہے وکار خدان چلا گیا لیکن کیوں اس کے شادی ہو رہی ہے کیا یہی سچ ہے لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے مجھے یقین نہیں آرہا یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا سب کچھ بھول گیا میرزت کی اوے وادیں سب کچھ ہے اینی تم پریشان نہ ہو ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی اس سے بھی زیادہ کوئی مجبور ہو سکتا ہے تم اس سے بدزن نہ ہو میں اس سے بات کروں گا نہیں بکار تم اس سے کوئی بات نہیں کروں گا لیکن ایسے کیسے چلے گا اگر واقعی اس کے شادی کہیں اور ہوگی تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اب تو یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں پھر وہ ایبا اینی تم میرے گھر خود آئی تھی اور تم تب تک نہیں جاؤگی جب تک میں نہیں جاتا نہیں بکار میں تمہیں مزید تنگ نہیں کرنا جاتی میں اپنے گھر سے ادنان کیلئے بھاگی تھی اگر اس نے مجھے ٹھکڑا دیا تو میں یہاں نہیں رہ سکتے کیا تم نے اسے ساری بات بتائے؟ ہاں اور وہ پھر بھی تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہاں موسیقی 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 روز تو تم چھ بجے آ جاتے ہو آج نو بج گئے ابھی تک نہیں آئے ہم لوگ کھانے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں جی آ رہا ہوں جلدی آؤ آج مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے مطا ہے ہم نے اتنی شاپنگ کی اور تمہاری بیوی گھنی تو میں نے بہت پیارے پیارے ڈریسز لیے جلدی آؤ میں تمہیں سب دکھاؤں سن رہے ہو ہیلو ادناد فون کٹ کیا شاید مجھے ماف کرتے نانی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا میں بہت مجبور ہوں بہت مجبور اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی میں آپ کا شاہر کیا سمجھتا ہے وہ اس طرح مجھے ڈرائے گا اور میں ڈر جاؤں گی دول ہے ان کی وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ میں انہی کی اولاد تو کیا کرنے والے جو بھی کروں گی آپ کے لئے اور اپنے لئے کروں گی کیا کر رہی ہے کچھ بھی تو نہیں وہ پورے تو لین کی یاد آ رہے بہت جلدی مل جائے ہو مل جائے گی مگر کیسے کیا تو جانتی نہیں ہے اکبر بھائی کو چکمہ دیکھے گئی ہے بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے کھل کر بات کرنا ہوشی پہلیا کیوں پجھوارا ایسی تو میں نے کوئی بات نہیں کی جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کیسے مل جائے گی کورا تولین آج میں اکبر بھائی کے دہرے پہ تھا وہاں ان کو کسی کا فون آیا بتا رہا تھا کہ یہ نہیں کہا ہے تُو نے پوچھا نہیں تیری بیٹی کہا ہے ہاں ہاں کہاں ہے کسی وکیل کی طرح کون وکیل یہ تو اکبر بھائی بتائیں گے وہاں مجھے کہا رہا تھا کہ بڑی اوچھی اسامی ہے بہت جلدہ ہم اس تک پہنچ جائیں گے میں نے تجھے تیری بیٹی کی ملنے کی خبر سنائیں گے اور تجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی نہیں میں تو بہت خوش ہوں لگ نیرا کہ تُو بڑی خوش ہے ایسے بڑا ظلیل کروایا تیری بیٹی نے مجھے اکبر بھائی کے سامنے بہت شرمندی جی اٹھانی پڑی ہے مجھے تُو جانتی نہیں اکبر بھائی کو یہ تُو اور میں تھے کہ اس نے کچھ نہیں کہا کوئی اور آرہا تھا پتہ نہیں کیا کر دیتا اب کھڑے کھڑے میرا موں کے دیکھ رہی ہوں اور سارے دن کو تھکا آیا ہوں جائے جائے کھانا لے گیا ہم ابھی لے گیا آتے ہیں عمر بڑھ گئی بالے نہیں گئے اس کے اینی یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہوں کچھ نہیں تو پھر کھانا کھانے کیوں نہیں آئی مجھے بھوک نہیں ہے کھانے سے کیسی لڑائی بابا تمہارا پوچھ رہے ہیں آجاو میں نہیں آؤں گی وکار لیکن کیوں تم جانتے ہو میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے جاننا ہے اب تم چولو میرے ساتھ پلیز وکار مجھے اکیلا چھو تو کسی اور کی سزا ہم میں کیوں دے رہی ہے اس کے سامنے تو تمہاری زبان نہیں چلتی اور مجھے دیکھو ہر بگ ڈانٹی رہتی ہو میرے تمہیں کب ڈانٹا اچھا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آکے کھانا کھالو اور میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے وکار میں نہیں چاہتی انکل مجھ سے سوال کریں اور میرے پاس جواب نہ ہو ارے وہ کچھ نہیں پوچھیں گے میں نے سمجھا دوں گا میں نے کہا نہ مجھے بھوک نہیں ہے تم اپنا بگ زائے نہ کرو میرا بس چلے تو زندگی زائے کر دو مجھ سے کچھ کہا نہیں کچھ نہیں اب میں کچھ نہیں سونوں گا چلو میرے سے پکار میں نہیں جاؤں گی پلیز میرا ہاتھ چھوڑو میں نے کہا نہ مجھے بھوک نہیں ہے پلیز موسیقی یہ کیا ہو گیا مجھے مجھے پکار کے ساتھ ایسے نہیں بھوڑنا چاہیے تھا کیا سوچ جاؤ گا میرے پارے میں اور انکل موسیقی آو بھے آو اکیلے آئے ہو این ہی کہاں آئے ہیں وہ نہیں آئے گی کیوں اس کا مور نہیں اچھا لیکن مجھے تو کوئی اور بات لگ رہی کیسی بات بھئی تمہارا چہرہ تو کچھ اور کہہ رہا ہو پھپا آپ نے کب سے چہرے پڑھنا شروع کرتی ہیں بیٹا میں وکیل ہوں وہ میرا کام ہی چہرے پڑھنا ہے اچھا کیا لکھا ہے میرے چہرے پر بتاؤ بتائیں تم اینی سے بہت زیادہ محمد کرتے ہو اور اسے دکھی نہیں دیکھ سکتے کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا ایسا کچھ نہیں بڑے میں نے تمہ پہلے بھی کہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے ٹھیک ہے بابا میں مان لیتا ہوں جو آپ گئے لیکن میری محبت سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے دل میں تو ادناہ نہیں تو پھر کیا ہوگا وہ تو جا چکا ہے اس کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے اب کیا مسئلہ ہے کیا مطلب ہے بھئی مطلب یہی کہ تمہارے راستے کا کانٹا خود بخود نکل گیا ہے اب تو میں اینی سے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہو اور مجھے یقین ہے بیٹا وہ تمہاری بات مان جائے گی نہیں بابا میں ایسا نہیں کر سکتا کیوں اس میں عرج کیا بابا میں اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس میں فائدہ اٹھانے والی کیا بات ہے بھئی بابا آپ نہیں سمجھے اگر آج میں اینی سے اظہار محبت کروں گا تو وہ مجھے مطلب ہی سمجھے گی تو بیٹا اس دنیا میں کون مطلب ہی نہیں ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں بابا تم جو بھی کہو لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اینی مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر کی بہو بن جائے بابا کیسی باتیں گے کون ہے وہاں دیکھا بابا وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا وہی کس بات کا ڈر تھا مجھے لگتا ہے اینی نے سب کچھ سن لیا یہ تو بہت اچھا ہوا ہے دیکھو بیٹا قدرت بھی یہی جاتی ہے کہ اینی سب کچھ جاملے بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا سوچے گی میرے بارے میں وہ وہ کیا سوچنا ہے اس نے بھائی سنو وقار سنو دو امی مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے ادنان ابھی تک کیوں نہیں آیا تم نے کال کر کے پوچھا تھا تو کیا بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں راستے میں ہے لیکن اب تو کافی دیر ہو گئی ہے میرا خالے بیٹا پھر سے فون کر کے پوچھو اسے فون کیا تھا امی نمبر بن جا رہا ہے اس کا یا اللہ میری تو پریشانی بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ لڑکا اللہ ہی خیر کرے کہاں رہ گا امی والیکم اسلام بیٹا کہاں رہ گئے تھے ہماری تو جان ہی نکل گئی تھا کہاں جانا ہے امی ایسی سڑکوں پر گھن رہا تھا گھر آنے کو دل نہیں کر رہا تھا کیوں گھر آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میں ہوں تمہاری بہن ہے ہم تمہارا انتظار کر رہتے بیٹا اور تمہیں ہماری فکر ہی نہیں ہے تھک کیوں سب کی فکر کر کر کے امی ادنان ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو تم ادنان کیا ہو گیا تمہیں تم ہمیں کیوں الزام دے رہے ہو جیسے ہم نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہو میں مانتی ہوں کہ میری وجہ سے تم پر دباؤ تھا لیکن کاشف کی امی کو تو تم نے ہاں کی ہے نا تو اس میں میرا کیا قصور ہے ٹھیک کہہ رہاں کسی کا قصور نہیں ہے سارا قصور میرا ادنان کہاں جا رہے ہو تو میرے کمرے میں اور ہم جو تمہارا اتنی دیو سے انتظار کر رہے ہیں کہ تم آؤ گے تو ہم مل کے کھانا کھائیں گے مجھے بھوک نہیں ہے کیوں کہیں باہر کھا کے آئے ہو نہیں تو پھر بھوک کیوں نہیں ہے نہیں ہے بھوک تو نہیں ہے ہمیں ہر بات کا جواب دینا بڑے گا ادنان بیٹا امی سے کیا ہوتا جا رہا اگر اس نے یہ حرکت کاشف اور اس کے گھر والوں کے سامنے کی تو وہ حقیقت جان جائیں گے کچھ نہیں ہوتا بیٹا تم فکر نہیں کرو اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہو جائے گا اینی پلیز بھکار یہاں سے چلے جاؤ میں نہیں جاؤ گا میں چلے جاتے گا اینی پلیز مجھے میرا کسور تو بتا دو تم نہیں جانتے ہیں میرا کسور یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں لیکن یقین مانو اینی میں کبھی تمہارے اس رشتے کی رکاوٹ نہیں مانوں گا میں جانتا ہوں تم بہت ہوت ہوئی لیکن میرا یقین مانو میں نہیں جانتا تھا کہ تم وہاں کھڑی ہو اور نہ ہی پاپا کو بتا تھا لیکن مکار سب کچھ جانتے ہوئے کہ تم مجھے بسند کرتے ہو میں یہاں نہیں رہ سکتی میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گی لیکن تم پلیز میرا کہیں اور رہنے کا بندہ بس کر دو اگر اب تم یہاں سے گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا اور شاید زندہ بھی نہ رہ پاؤں کیسی باتیں کر رہے ہو تم میں تمہیں اور انکل کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتی لیکن میں انکل کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی تم اچھی طرح سے جانتے ہو چاہے ادنان نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نے صرف اسی کو چاہا ہے یعنی میں نے تم سے کبھی محبت کے بدلے محبت نہیں گئی اور ویسے بھی ہر محبت کا مقدر خوشی تو نہیں ہے محبت میری ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے اس لئے پلیز تم اس کے بارے میں سوچ کر ٹنشن مت لو بگار تم اپنے دکھ چھپا کے اس طرح کیسے مسکرا لیتے ہو دکھ کونسا دکھ میری محبت میرا سکون ہے بھلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ محبت کیے بغیر کیسے زندہ رہ لاتی اب تو میرے چہرے میں کیا تلاش کر گیا پچھ نہیں چلو جیسے تمہارے پر سے نہ بتا لیکن مجھے معاف تو کر دو کیسی باتیں کر رہے ہو محبی تو مجھے تم سے مانگنی جاہیے میں نے تمہیں غلط سمجھا چلو پھر بات خطم اب مسکرا دو یہ امین آباد تینکیو اسٹر نے اسٹر میں دیا دیا ساارا ہاں کیا سوچ رہی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں جو چوباریں میرے پاس کیا ہے جب میں نے تم سے چھپانا ہے میں ذرا بازار سے ہو کے آتی ہوں کیوں اس میں کیوں والی کونسی بات ہے سبزی وغیرہ لینے کے لیے جا رہی ہوں ابھی آتی ہوں مجھے تو بلکل یہ خواب سا لگ رہا ہے سوبیا کی شادی اتنی جلدی ہے اور وہ بھی ادنان سے ہمیں اس میں حرانگی والی کونسی بات ہے ہماری سوبیا میں کیا کامی ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ ہماری سوبیا لاکھوں میں ایک ہے لیکن اتنان کا اس طرح سے مان جانا کاشک تمہیں بات کی تھی سائمہ سے کس بارے میں وہ ہی کہ آج مجھے سوبیا کو لے کے جانا نا ان کے گھر اور پھر وہاں سے سوبیا اتنان کے ساتھ جائے گی شاپنگ کے لیے اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم ایسے کرنا سائمہ کو فون کر کے یاد کروا دینا جی امید میں کرتا ہوں سوبیا کہاں پہ ہے وہ تیار ہو رہی ہے میں بھی بس کھانا کھالوں تو میں چینج کر کے اس کو ساتھ لے جاؤں گی میری بیٹی کتنی معصوم ہے اللہ تعالی اسے دنیا کی ہر خوشی دے آمین ٹھیک ٹھیک ہے امی میں نکل دو آفیس کیلئے میں مجھے دیر ہو ریا آگیا یاد سے سائمہ کو فون کر دینا بٹا جی میں کر دوں جی میں کر دا موسیقی